میچ ختم ہوتا ہے میرے تیس بچے اور ان کے دوست لڑکے لڑکیاں میچ لیکنے گئے دوستو کرکٹ فینز کے لیے آئی پیل ایک فیسٹیبل کی طرح ہوتا ہے اس لگ میں ہمیں کرکٹ کے ساتھ ساتھ سیلیبریٹیز اور ان کے بہترین انداز دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن آئی پیل کا اتحاس بہت سے رومانج کے ساتھ ساتھ ویوادوں سے بھی بھرا ہوا ہے تو آئیے جانتے ہیں آئی پیل کے ہسٹری کے سب سے بورے جھگڑوں کے بارے میں جنہیں کبھی نہیں بھولا جا سکتا نمبر سیکس جب ہربجن سنگھ نے سریسانت کو تھپڑ جڑ دیا بات ہے دوہجار تیرہ آئی پیل کی جب شروعات کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک بڑا ویواد سامنے آ گیا اس میچ میں ہربجن سنگھ نومبی انڈینز کے طرف سے کھیلتے ہوئے پنجاب کی اور سے کھیل رہے سریسانت کو میدان میں تھپڑ جڑ دیا اس کے بعد سریسانت روتے ہوئے دیکھے اس گھٹنا کے بعد ہربجن سنگھ کو پورے آئی پیل دوہجار تیرہ سیجن کے لیے بین کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ بی سی سی آئی کے پانچ ونڈے میچوں کے لیے بھی انہیں بین کر دیا بھارتی کرکیٹر رویندر جڈے جا کو دوہجار دس آئی پیل کے پورے سیجن کے لیے بین کر دیا گیا تھا ان پر آروب تھا کہ وہ اپنی فرنچائزی راجستان رویلز کو بینہ بتائے مومبائ انڈینز کو بیچ رہے تھے اور مومبائی کے ساتھ کونٹریکٹ سائن کر رہے تھے اسی وجہ سے ان پر ایک سیجن کے لیے بین لگا دیا گیا یہ واقعہ رویل چیلنجر بینگلور اور کےکیار کے بیچ میں کھیلے گئے میچوں کے بیچ میں ہوا جب ویرات کوہلی اور گوتم گمبیر کے بیچ کہا سنی ہو گئی ایک گلت سوٹ کھیل کر ویرات کوہلی آؤٹ ہو گئے اور اسی وقت گوتم گمبیر نے ان سے کچھ کہ دیا جواب میں کوہلی نے بھی کچھ کہا اور پھر بات کافی آگے بڑھ گئی بات آگے بڑھتا دیکھ میدان کے پیلئرز اور امپائروں نے انہیں الگ کیا سیجن 2013 کے IPL میں ایک گیارہ بوکی اور تین خلاڑیوں کو IPL فکسنگ ماملے میں گرفتار کیا گیا ان خلاڑیوں میں سریسانت اجیت چنڈیلا اور انکیت چوہان سامل تھے ساتھی بی سی سی آئی کے پریسیڈنٹ این سری نیواسن کے داماد گرونات مہیپا اور راجستان کے کو اوانر راج کندرہ کو بھی IPL فکسنگ ماملے میں گرفتار کیا گیا تھا نمبر 2 سورپ گانگولی کو کولکاتا نائٹ رائیڈرز ٹیم سے باہر کر دیا گیا IPL کے سب سے بڑے ویوادوں میں سے ایک تھا جب سورپ گانگولی کو KKR سے باہر کر دیا گیا تھا اس بات سے دادا کے فینس کافی ناراج ہوئے تھے ان سے پہلے وہ لگتار تین سیزن تک KKR کے کپتان بنے رہے KKR سے باہر ہونے کے بعد دادا پونے واریرز کے ٹیم کے ساتھ حصہ بنے رہے نمبر 1 سارو خان کا وان کھڑے اسٹیڈیم میں گھوسنے پر بین 2012 IPL میں سارو خان ٹیم کے جیت کے بعد وہاں کے سیکیورٹی گارڈ سے اُلج پڑے تھے کچھ ریپورٹس کے مطابق انہوں نے وہاں کے آدھیکاریوں کو گالی دی تھی اور میدان میں جبرجستی گھوس گئے تھے اس کے بعد ایسوسییشن نے ان پر 5 سال کے لیے وان کھڑے اسٹیڈیم گھوسنے پر پرتیبند لگا دیا دوستو IPL دنیا کا سب سے فیمس لیگ میں سے ایک ہے جسے فیمس کرنے میں ان ویوادوں کا بھی اہم رول رہا ہے IPL کے ویوادوں کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بگل والے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز لاتے رہیں گے